بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لئے سوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کے جو لیکچر ہے وہ امام ابو حنیفہ ان کی زندگی کے متعلق ہے کہ ان کی پیدائش پھر ان کا دین اسلام کی طرف آنا اور ان کی زندگی میں جو انہوں نے کام کیے اور ان کے استاد صاحبان کون تھے ان کے شاگرد کون تھے ان کے اہم کام کیا ہے اور ان کی جو زندگی ہے وہ کس طرح کی ہے اور پھر ان کا جو انتقال ہے وہ کس طرح ہوتا ہے یہاں پر کچھ چیزیں میں کلیئر کرتا چلوں جب ہم حضرت امام ابو حنیفہ ان کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے تو ہمیں ایک جو سب سے اہم چیز نظر آئے گی وہ یہ نظر آئے گی کہ وہ صرف ایک جس طرح کہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل گئے ہیں کہ جبس کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا کام صرف اور صرف یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ہم نے اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے اور اس کے علاوہ دنیا کا تو کوئی کام سرے سے ہم نے کرنا ہے ہی نہیں کیونکہ یہ کام دنیا والے ہمارے ان کے ساتھ کو تعلق نہیں ہے یہاں پر ایک چھوٹے سے کوئیسن سے میں آغاز کرتا ہوں کیا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو اپنی زندگی میں تجارت کی ضرورت تھی کسی بھی صورت اور ہمیشہ اس کا جواب نکلے گا کہ نہیں ان کو بالکل ہرگز تجارت کی ضرورت نہیں تھی اگر وہ صرف دین کی تبلیغ کرتے اگر وہ صرف اللہ کے پیغام کو پھیلاتے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا لیکن آپ نے تجارت کی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اپنی امت کو یہ بات بتانا کہ اس طریقے سے تجارت کے ذریعے سے حلال روزی کے ذریعے سے آپ نے اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا نہ کہ ایک جگہ بیٹھ کر اور وہ جو صدقہ یا چندہ یا خیرات یا زکاة اور اس کے اوپر اپنا یا اپنے بچوں کا پیٹ پالنا اسلام کبھی بھی اس چیز کے مطلق کہیں پر بھی نہیں کہتا اگر ہم ایک آیت اس کو قرآن پاک سے لے لیتے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور on the opposite side وہیں پر جو موجود ہے کہ ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست جب ہم ہاتھ سے روزی کمانے کو چھوڑ دیتے ہیں تو مطلب ہم اللہ سے جو دوستی ہے اس سے ہم دور چلے جاتے ہیں اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بلکہ اس وقت دنیا میں جو ہمارے مسلمان ہیں تقریباً چالیس فیصد جو مسلمان ہیں یا اس سے بھی کچھ زیادہ جو مسلم ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں اسی وجہ سے ان کے ایک لکب بھی ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے امام آزم امام آزم کا مطلب کیا ہے سب سے بڑا امام کہ جتنے موجودہ دور میں مسلم خائمہ کرام کے فالورز ہیں سب سے زیادہ جو فالورز ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے ہیں اور جب ہم حضرت امام ابو حنیفہ کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے تو ہمیں ایک چیز پتا چلے گی کہ یہ بھی کیا تھے یہ ایک کلاث مرچنٹ تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنا جو گزر بسر ہے وہ اپنے اس کاروبار سے کیا اور ایک بہترین طریقے سے اس کاروبار کو چلایا اور اس کے بعد اگر آج ہم تعلیمات دیکھ لیں تو ہمیں باقی آئیمہ کرام سے بھی زیادہ فالورز اور زیادہ جامعہ جو تعلیمات ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی ملتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا اگر وہ چاہتے صرف نیکی کا حکم برائی سے روکتے تو کر تو سکتے تھے لیکن وہ لوگ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والے تھے اور سنت نبوی یہی ہے کہ جو چیز آج ہم اپنے اندر لے کر آگئے ہیں کہ صرف اور صرف ایک سائیڈ پر بیٹھ شہیں اور باقی سارے کام چھوڑ دیں تو یہ سنت میں ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں یہ ایک ہمارے ہاں جو ہم بیسے کے لیے اگر دیکھا جائے تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ رہے ہیں امام ابو حنیفہ کا یہ ایک کال ہے جہاں سے میں ان کی وہ شروع کروں کہ جب کوئی شخص تعلیم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرے تو وہ تعلیم اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی اب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ میں جب تعلیم حاصل کرلوں گا تو میں کیا بنوں گا ایک بڑا عالم دین بن جاؤں گا جب میں بڑا عالم دین بن جاؤں گا تو لوگ مجھے بڑی بڑی محفلوں میں بلائیں گے اور مجھے بھاری معافظہ دے کر مجھ سے تقریریں کرائیں گے اور لوگ میری تعریفیں کریں گے لیکن یہ علم نہیں جہالت ہے کیونکہ جو علم ہے وہ کیا کرتا ہے وہ تو بندے کو ہمیشہ رہزگار بناتا ہے متقی بناتا ہے اور جتنا کوئی بندہ علم حاصل کرتا اس کے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ شاید مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا کہ اتنی چیزیں میں پڑھتا جا رہا ہوں اور پھر یہ آگے نئی سے نئی چیزیں میرے سامنے آتی جا رہی ہیں تو علم تو اس طرف بندے کو لے کر جاتا ہے تو یہ جو موجودہ ہمارا ٹرنڈ ہے وہ بھی غلط یہاں پر ایک اور میں امام و حنیفہ کی زندگی کے ایک واقعہ آپ کے ساتھ کوٹ کرتے تو ایک بار امام و حنیفہ اپنے کسی جو ساتھی تاجر ہے جو ان کے ساتھ مل کر کاروبار کر رہے ہوتے اس کو کوئی چیز بیچنے کے لیے کہتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جب تم نے یہ چیز بیچنی ہے تو اس میں یہ ایک ڈیفیکٹ موجود ہے ایک خامی موجود ہے تو تم نے خریدنے والے شخص کو وہ خامی بتانی ہے اور ریٹ بھی اس کا کم رکھنا ہے اب جو شخص وہ چیز بیچنے جاتا ہے وہ بیچ تو دیتے ریٹ بھی کم رکھتا ہے لیکن وہ خامی اس کو بتانا بھول جاتا ہے خریدار کو اور وہ خریدار کوئی ان نون تھا جس کو تلاش امام و حنیفہ نہیں کر سکتے تو وہی تمام اماؤنٹ انکلیوڈنگ پروفٹ پورے کا پورا صدقہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز میں اپنے اس رزق میں شامل نہیں کر سکتا یہ ان کا لیول تھا متقی ہونے کا آج اگر ہم لوگ دیکھ لیں ہمارے ہاں دکانوں پر ایک ٹھپا لگ چکا ہے کہ جی خریدہ ہوا مال واپس یہ تبدیل نہیں ہوگا مکمل غیر شرعی ہم لوگ بزاروں میں چلے جائیں جتنی کوئی بڑی داڑی رکھے کھڑو ہوگا وہاں پر تو اگر ہم اس پر جا کر نماز بھی پورے ٹائم پر ہم نے پڑھنے ہیں سارے کام ٹائم پر کرنے ہیں لیکن تجارت میں بے ایمانی بھی ہم نے کھل کر کر دیا تو کیا اسلام یہ کہتا ہے ہرگز نہیں میرے نزدیک جو اسلام ہے در حقیقت وہ کیا ہے کہ جب ایک طالب علم کے ہم بات کرے تو طالب علم کا ایمان کیا ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ جب وہ پیپر میں بیٹھے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر وہ یہ نقل اور اس طرح کی چیزیں وہ اس کا کبھی بھی استعمال نہ کرے تعلیم پر توجہ ہوتے ایک ٹیچر اس کا ایمان کیا ہے کہ وہ کلاس میں جائے تو ایمانداری سے پڑھائیں ایک وکیل کا ایمان کیا ہے وکیل کا ایمان یہ ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ دھوکھا نہ کرے اور کوئی اگر غلط مقدمہ آتا ہے تو وہ اس پر گواہ نہ بنے کیونکہ جب آپ چھوٹھی گواہی یا گواہی کو چھپاتے ہیں تو اللہ کے گڑھے گار ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ اکثر جو وہ کلاس آہبان سے میری جب بھی بحث ہوتی ہے ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ جی یہ تو ہمارا پیش ہے صحیح غلط کا تو ہم کچھ نہیں کرتا ہم تو اپنی محنت کرتے ہیں جناب ہمیں نہیں پتا کلائنٹ نے کیا 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 ایسا ہوئی نہیں سکتا تمام وکلہ کو پتا ہوتا ہے کہ کلائنٹ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا ایک تاجر کا ایمان ایمانداری سے تجارت کرنے میں ہے ایک دکاندار کا ایمان ایمانداری سے دکانداری کرنے میں ہے تو در حقیقت جو ایمان ہے وہ کوئی مسجد کے اندر بیٹھ کر نماز روزہ حج زکاة تک محدود نہیں ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو صبح سے لے کر شام تک ہمیں ہماری زندگی میں ملنی چاہیے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے اور یہی چیز ان لوگوں کی زندگی سے ملتی ہے ہمیں جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ایس بینگ سٹوڈنٹ ایس بینگ ٹیچر یا کوئی بھی جو ہم پروفیشن جوائن کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس پروفیشن کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام تقاضے جو اسلام کے ہیں میں ہمیش ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ دنیا گزارو اپنی دنیا کی زندگی گزارو ڈاکٹر بنو انجینئر بنو جج بنو وکیل بنو اسلام کے اصولوں کے مطابق یعنی کہ خالی آپ ایک طرف چلے جائے کچھ بھی بنے لیکن جو چیز بھی آپ اپنی زندگی میں کریں اپنے اوپر ایک لیمیٹیشن لگا لیں کہ وہ اسلام کے اصول کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے اسے ہٹ کر آپ نہیں گزاریں گے تو ابو خلیفہ ان کا جو اصل نام ہے وہ نومان بن ثابت ہے اگر ہم ان کو انٹرڈیوز کریں آج ہم اس کو تھوڑا سا قیسٹن کے حساب سے لے کر چلیں گے تاکہ جو لوگ ایکزیم میں اس کو اٹیمٹ کرنا چاہے تو ان کے لیے ہم ایک چھوٹی سی آوٹ لائن ساتھ ساتھ بنا دیتا ہوں تاکہ ان کو آسانی ہو جائے ان ہیڈرز کی بلیات پر ہم نے امام ابو حنیفہ کی زندگی کے متعلق جو ہے وہ ایک قیسٹن اگر ہمیں آ جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہم ان کو انٹرڈیوز کروائیں گے انٹرڈکشن ان کا دیں گے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے ان کا بیسے کے لیے ان کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں پہلی بات اس کے علاوہ ان کے کون کون سے مین ٹائٹلز ہیں دوسری بات اور ان کا اصل نام ان کا اصل نام ہے نومان بن ثابت نومان بن ثابت نومان بن ثابت ان کا اصل نام ہے اور ان کو جو ابو حنیفہ کہا گیا ایکچول یہ ورڈ حنیف جو ہے حنیف کا مطلب ہوتا ہے انکلائنڈ انکلائنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے جھکا ہوا لیکن یہ کون سا جھکا ہوا جو شخص دین کی طرف جس کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے اس کو حنیف کا لفظ اس کے لیے یعز کیا جاتا ہے تو ابو حنیفہ کے ان کو جو ایک لقب ملا وہ اسی وجہ سے ملا کہ آپ کا دین کی طرف جو جھکاؤ تھا وہ بہت زیادہ تھا اس پرہیزگاری کی وجہ سے آپ کو لوگوں نے ابو حنیفہ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا تو ابو حنیفہ کا لقب آپ کو جو دین کی طرف جھکاؤ ہے اس کی وجہ سے آپ کو کیا ملا یہ لقب ملا ابو حنیفہ کا لیکن اصل نام نمان بن ثابت ہے آپ کا اور امام آزم بینی کو کہا جاتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کیونکہ اس وقت زیادہ تر جو لوگ ہیں مسلمانوں میں وہ امام ابو حنیفہ کے ہی پیروکار ہیں اور ایک ان کا اور لقب بھی ہے وہ ہے سراجل آئیمہ سراجل آئیمہ کے لیمپ آف امام کہ جتنے امام ہیں ان میں یہ سب سے نمائع ہیں اس لئے ان کو لیمپ آف امام بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ان کو امام اعظم اچھا بھی یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ یہ ہماری کیا ہو گئی ہے ایک ہیڈنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہم نے پیپر کے لیے جب بھی کوئی سوال یاد کرنا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس ہیڈنگ کے یہ کی ورڈز ہیں اب اس ہیڈنگ میں ہم نے کیا لفظ یاد رکھنا ہے نمان بن ثابت حنیف کا مطلب انکلائنڈ امام آزم یا سراجل آئیمہ اور ایک اور بات یاد رکھ لیے کہ یہ کیا ہے یہ فاؤنڈر ہے کس کے فاؤنڈر ہے فاؤنڈر آف ہنفی سکول آف تھاٹ کے اور ہنفی سکول آف تھاٹ کیا ہے یہ ون آف فور سنی سکولز ہے اب یہ وہ باتیں ہیں میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہو جس سے میں یہ چیزیں یاد کرتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں اس ہیڈنگ کے اندر کچھ لفظ جو مین ہیں اب یہ لفظ میں نے لکھ کر یاد کر لیں بار بار کیا کروں گا ان لفظوں کو جب یہ لکھ کر یاد ہو جائیں گے پھر ہم ان کو جیسے اترنا کہ یوزن سنٹنسز والا کام وہ کریں گے وہ کیسے کریں گے ایکچول نیم آف امام ابو حنیفہ واز نمان بن ثابت ایک سنٹنس بن گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا ہو گیا اور آپ کا جھکاؤ جو تھا بہت زیادہ دین کی طرف تھا لہذا آپ کو امام ابو حنیفہ کہا جانے لگا تو یہ جب آپ اس طرح کر کے لکھیں گے تو میرے خیال میں آپ کا ہاف پیج آٹومیٹکلی کیا ہوگا وہ بن جائے گا تو یاد کرنے کے لیے پورے پورے فکریں یاد نہیں کرنے ہوتے یاد کرنے کے لیے ہمیشہ کیا کرنے ہوتا ہے ہم نے کی ورڈز کو یاد کرنے ہوتا ہے اور پھر اس میں اگر ہماری تھوڑی سی بھی انگلیش اتنی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اپنے سنٹنس میں استعمال کر سکے ان کی برث کے بارے میں سیکنڈ یہ تو ہو گیا ان کا انٹرڈکشن برث کے بارے میں ان کی برث کہاں پر ہوتی ہے اسی ہجری میں ہے ان کی برث برث آپ امام ابو حنیفہ کی جب ہم بات کریں گے ایٹی آفٹر ہجری کوفہ اور کوفہ کہاں کا شہر تھا عراق کا اسی ہجری میں اور اسی ہجری چھے سو نینانوے اسی بنتا ہے جو مجودہ ہمارا چل رہا ہے اسوی اس میں چھے سو نینانوے اسی جو ہے وہ اسی ہجری بنتا ہے کوفہ میں آپ پیدا ہوئے تھے اب یہاں پر اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ انگل تعلق ایک فارسی جو ہے وہ خاندان سے ہے ان کے والے جو ثابت ہے وہ فارسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ارلی لائف کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ان کے ہم لائننج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ ان کے جو والد ہیں اور پھر اس کے بعد دادا کہ امام حنیفہ کے والد اپنے بچپن میں کس سے ملتے ہیں اپنے دادا کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے ہیں امام ابو حنیفہ کے والد اور دادا اور والد کیا ہے بھی بچپن میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر یہ لوگ ملتے ہیں تو ان کو ایک جو ہے وہ پرشین سویٹ تھا تب ایک مشہور کوئی صغات تھی وہ جا کر توفہ میں دیتے ہیں جو صرف عمراء جو ہے وہ کھاتے تھے استعمال کرتے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف امام ابو حنیفہ بلکہ ان کا پورا خاندان یہ ایک مالدار خاندان تھا کیونکہ یہ اس وقت جا کر حضرت علی کو وہ چیز توفہ میں دیتے ہیں جو صرف اور صرف امیر لوگ ایک دوسرے کو توفہ میں دیتے ہیں تو یہاں سے میں پتا چلتا ہے کہ شروع سے ان کا خاندان جو ہے وہ ایک مالدار خاندان سے ان کا تعلق تھا پھر جب ہم بات کرتے ہیں ارلی لائف کی تو ارلی لائف میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اپنی جو زندگی ہے اس کا جو آغاز کرتے ہیں وہ ایزا کلات مرشد کرتے ہیں تو شروع سے وہ دین کی طرف انکلائنڈ نہیں تھے بلکہ ان کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ایک کلات مرشد کے طور پر ہوتا ہے اور کلات مرشد کے طور پر جب وہ اپنی لائف کا آغاز کرتے ہیں تو ایک دن راستے میں ان کا گزر ایک وقت کے بہت بڑے امام کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنا جو اضافی وقت ہے وہ تم کہاں پر گزارتے ہو تو یہ ان کو بتاتا ہے کہ میں دکان پر جاتا ہوں یا میں اپنے کاروبار کو دیکھتا ہوں تو آپ امام ابو حنیفہ سے یہ کہتے ہیں کہ جتنے تم ذہین ہو اور جتنا تمہارا جو ہے اس معاملے میں اکل و شعور ہے تمہیں دین کی طرف توجہ دینی چاہیے تو وہاں سے امام ابو حنیفہ جو ہے وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں اور امام ابو حنیفہ جب دین کی طرف آتے ہیں تو تقریباً چار ہزار اساتذہ کرام سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں جس میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ حماد ابن سلمان جب ہم آپ کے ٹیچرز کی بات کرتے ہیں تو ٹیچرز میں سب سے بڑا نام حماد ابن سلمان کا ہے جن کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے زیادہ تر جو دین کی تعلیم ہے وہ حماد ابن سلمان سے حاصل کی تھی یہ آپ کے اساتذہ کرام میں سب سے اہم ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹیچرز ہیں کہ جن کے نام آتے ہیں امام اتا ابن ربا اور یہاں پر یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ نے امام جعفر صادق سے بھی تعلیم حاصل کی اور جب ہم بات کرتے ہیں پھر وہی کہ جو روایات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ آپ تابعین میں سے ہیں تابعین کون ہے جنہوں نے صحابہ سے تعلیم حاصل کی لیکن کل کے لیکسر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ چیز تھوڑی سی جو ہے وہ ارریشنل ہو جاتی یہ ضرور ہوگا کہ آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہوگا لیکن تعلیم حاصل کرنے کی جہاں تک بات ہے کیونکہ ابھی تھوڑے پہلے ہم نے کہا کہ ارلی لائف میں وہ کیا ہے وہ ایک کلات مرشنٹ ہے تو مینز ایک پرٹکلر ٹائم کے بعد آپ دین کی طرف آ رہے ہیں تو لہٰذا اگر کہا جائے کہ وہ صحابہ اکرام سے مکمل تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ چیز تھوڑی سی ارریشن بٹ روایات موجود ہیں کہ انہوں نے بہت سے صحابہ اکرام کیونکہ ان کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل اساتھ ساتھ کی تعداد کتنی ہے چار ہزار ہے تو اس میں اکثر صحابہ اکرام کا نام بھی آتا ہے بہت سے صحابہ اکرام سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی جب ہم بات کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے سٹوڈنٹس کی تو امام ابو حنیفہ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت اہم اہم عوضوں پر فائز رہے اور کوئی ان کے اٹھائیس سٹوڈنٹس کے بارے میں یہ ہے جنہوں نے ان سے ڈریکٹ تعلیم حاصل کی تھی کہ وہ جج میں نے اپنے دور میں قاضی کی پوسٹ پر وہ لوگ بیٹھے جن میں سب سے جو مین نام آپ کے سٹوڈنٹس میں جو آتا ہے وہ امام یوسف کا آتا ہے امام ابو یوسف آپ کے سب سے مین شاگرد ہیں اور تھوڑا سے یہاں پر ایک کنفلکٹ کہہ لیں وہ بھی آ جاتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ خلیفہ منصور کا دور ہے اور خلیفہ منصور امام ابو حنیفہ کو آخر کرتے ہیں کہ جی آپ قاضی القضاء بن جائے کیا بن جائے قاضی القضاء مجودہ جس طرح ہمارے ملک کا ہوتا ہے چیف جسٹس تو یہ بیسیکلی وہ چیف جسٹس والی ان کو آخر کر دی کہ جی آپ قاضی القضاء بن جائے تو امام ابو حنیفہ انکار کر دیتے ہیں اس لئے انکار کر دیتے ہیں کہ اس دور میں پوسیبل نہیں ہے کہ میں اگر قاضی القضاء یا چیف جسٹس کی سیٹ پر جب میں بیٹھوں گا تو خلیفہ کے ہوتے ہوئے میں اپنے جو اصل جو اللہ کے حکمات ہیں ان کو شاید میں وہ حکم جاری نہ کر سکوں لہٰذا میں کبھی بھی قاضی القضاء کی اس سیٹ پر نہیں بیٹھوں گا تو آپ کی جگہ کون بیٹھتا ہے امام ابو یوسف اور ایک اور امام جن کے بارے میں بہت زیادہ مشہور امام حسن شیبانی امام حسن شیبانی اس لحاظ سے بھی مشہور ہے کہ آج جب ہم پڑھتے ہیں انٹرنیشنل لاؤ تو اس کے بارے میں ہم اوپن ہیم کا نام سنتے ہیں الفروز کا نام سنتے ہیں کہ جناب یہ فادر آفدہ انٹرنیشنل لاؤ ہے ان سیونٹین سنچری بٹ اگر ہم پاسٹ میں چلے جائے تو ساتھویں صدی میں ہمیں امام حسن شیبانی کا نام نظر آتا ہے جو کتاب السیار السغیر اور کتاب السیار القبیر سیار کا جو لفظ ہے یہ عربی میں انٹرنیشنل لاؤ کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل لاؤ کے اوپر پہلی جامع کتاب آج سے تیرہ چودہ سو سال پہلے لکھی جاتی ہے ناکستاروی صدی میں لکھی جاتی ہے اور اس میں وہی پرنسپلز لکھے جاتے ہیں جو کہ امام حسن شیبانی نے بیان کیے تھے انٹرنیشنل لاؤ کے حوالے سے لیکن ہوا کیا کہ ہماری ہی تعلیمات ہمارے ہی جو آئیمہ کرام کے جو اہم کام ہیں وہ ہم لوگ بھول گئے اور باقی لوگوں نے اٹھا کر اس کے اوپر اپنے نام لگا لی کیونکہ ہم نے کبھی وہ چیز پڑھی نہیں تھی لہذا اب ہم اس کو انہی لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں جن لوگوں کا ان کے ساتھ کوئی بھی واسطہ نہیں ہے پھر یہاں پہ سٹوڈنٹس کے بعد جو ہمارے پاس آ جاتی ہے چیز ان کے اہم جو کام ہیں امام ابو حنیفہ کو جو مین ورک ہے یا جو جس وجہ سے ہاں ایک چھوٹی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ امام ابو حنیفہ ان کی زندگی میں ان پر بہت زیادہ فتوے لگے اور حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ یہ امام ابو حنیفہ تو کوئی نیا دین لے کر آ گیا ہے یہاں تک لوگوں نے ان کے بارے میں کہا تو ان کے جب ہم ورکس کی بات کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کو انہوں نے ایک چیز قائم کی تھی جس کو رائے کہا جاتا ہے ان کو صاحب الرائے بھی کہا جاتا ہے اور ڈاکٹرائن آف رائے انہوں نے ایک قائم کی تھی ایک سٹارٹ کیا تھا ڈاکٹرائن آف رائے کا تو اس وجہ سے ان کے اوپر فتوے دیئے گیا ہے کہ اسلام کے اندر اپنی رائے کی کوئی بھی گجائش نہیں ہے یہ کیاس کے اوپر بھی بلیو کرتے تھے اور اس سے زیادہ جس وجہ سے ان کو پر اترازات کیے گئے وہ تھی ڈاکٹرائن آف استحسان اب ڈاکٹرائن آف استحسان کیا ہے جو ہم نے سورسز میں بھی پڑھا تھا کہ ایک انالوجی کو دوسری انالوجی پر پریفر کرنو جب لوگوں نے استحسان کا اب آ کر مطلب سمجھا تو ان کو پتا چلا کہ واقعی امام حریفہ نے جو ڈاکٹرائن آف استحسان دی تھی وہ کوئی غلط نہیں تھی ہم لوگوں کو اسے کو سمجھنے میں غلط ہی ہوئی تھی تو ان کے جو اہم کام ہیں ڈاکٹرائن آف رائے ہے اس میں کیاس ہے اس کے علاوہ استحسان کی ڈاکٹرائن ہے جو آپ نے دی تھی اور اپینین آف جورسٹ ایک فتاوہ کی کلیکشن آپ نے کی تھی اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے جو فتاوہ تھے اس کی آپ نے ایک کلیکشن جمع کی تھی اور جہاں تک بات ہے امام ابو حریفہ کی کتابیں امام ابو حریفہ کی کتابوں کے متعلق تھوڑا سا اختلاف پھر موجود ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ امام ابو حریفہ نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کتاب نہیں لکھی تھی ان کی جو زیادہ تر کتابیں ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کے طلبہ جو سوڈرٹس ہیں ان کے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچئے ہیں بہت کچھ کتابوں کے بارے میں یہ بھی روایات ملتی ہے کہ وہ امام ابو حریفہ نے لکھی تھی جس کے اندر ہمیں جو کچھ مقص نظر آتی ہے وہ الفقہ الاکبر اگر ہم مقص کی بات کریں الفقہ الاکبر اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ امام ابو حریفہ نے تحریر کی تھی اپنی زندگی میں یہ کتاب اس کے بعد الفقہ الاپسات الفقہ الاپسات یہ بھی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ریلیٹ کی جاتا ہے کہ مام ابو حریفہ نے لکھی تھی اور اس کے بعد کتاب السیار اب کتاب السیار کہ میں نے آپ کو تھوڑے در پہلے بتایا کہ یہ جو انٹرنیشنل آہ کے مطلق کتاب ہے یہ در حقیقت جو زیادہ روایات ہیں وہ یہ ہے کہ امام ابو حریفہ کے جو شگرد ہے امام حسن شیبانی یہ کتاب ان لوگوں نے لکھی ہے بٹ کچھ روایات یہ بھی کہتی ہے کہ یہ کتاب امام ابو حریفہ نے لکھی تھی اور اس میں یہ بھی ہے کہ امام ابو حریفہ نے امام حسن شیبانی سے یہ کتاب لکھوائی تھی تو مختلف اس حوالے سے جو ہے وہ روایات موجود ہے اور جہاں تک بات ہے صحابہ اکرام کی تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ بسرہ میں ملنے کی ایک روایہ تھا کہ یہ انس بن مالک سے بسرہ میں ملے تھے ابو طفیل ابن وسیلہ سے یہ مکہ میں ملے تھے اور عبداللہ ابن ابو افوہ سے یہ کوفہ میں ملے تھے اور شیرل ابن سعد سیدی سے یہ مدینہ میں ملے تھے یہ روایات ہیں کہ یہ اب ملنے کی روایات موجود ہیں تعلیم حاصل کرنے کی روایات موجود نہیں ہیں اگر ہم ان کو ملنے کی وجہ سے تابعی میں کاؤنٹ کریں تو کیا جا سکتا ہے بٹ جزیادہ روایات پھر وہی کہتی ہے کہ یہ تابعی نہیں یہ تبع تابعی ہیں کہ جنہوں نے تابعین سے تعلیم جو ہے وہ خاصل کی تھی اب جب ہم امام ابو حنیفہ کی نیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نیت میں میرے چیز وہی ہے کہ اس وقت کہ جو خلیفہ ہے خلیفہ منصور وہ امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاء بننے کی دعوت دیتے ہیں تو خلیفہ منصور کی اس دعوت پر آپ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جناب میں قاضی القضاء نہیں منعورا جو چیز خلیفہ منصور کو ناگواز گزرتی ہے اور آپ کو جیل میں ڈال دی جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ اپنی زندگی کے جو آخری ایام ہے وہ جیل میں گزارتے ہیں اور آپ کو جو انتقال ہے وہ بھی جیل میں ہی ہوتا ہے اور پھر آپ کا جنازہ کو چھے بار پڑھایا جاتا ہے جس میں کوئی پچاس ہزار لوگ شابل ہوتے ہیں بٹھ حق اور سچ کہنے کے لیے اگر امام ابو حنیفہ کو جیل میں بھی جانا پڑا تھا تو آپ اس کو بھی پریفر کرتے ہیں کسی بھی اس طرح کی بات کے اوپر جس میں آپ جا کر صاحب اختیار کے ساتھ بیٹھ جائے اور وہاں پر بیٹھ کر جو دین اور اسلام کی جو اصل معاملات ہیں ان سے دور ہو جائے تو یہ ایک مختصر سا نوٹ تھا امام حنیفہ کے متعلق کہ امام حنیفہ جن کا نام نومان من ثابت ہے اسی ہجری میں اور ان کا انتقال ایک سو پچاس ہجری میں ہوتا ہے ایک سو پچاس ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے کئی پر ایک سو چھالیس ہجری کا بھی ذکر ہے اور اکثر جگہ پر ایک سو پچاس جو ہے وہ ہجری کا بھی ذکر ہے دونوں کا ذکر ہے تو اسی ہجری میں آپ کوفہ جو عراق کا ایک شہر ہے وہاں پیدا ہوتے ہیں کپڑے کے تاجر ہیں مہت بڑے ایک بہت متقی اور پرہیزگار انسان کی صورت میں ایک ایماندار تاجر کی صورت میں اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اور پھر جب دین کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر بھی دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی اس تجارت کو جاری رکھتے ہیں اور اگر اب بھی یہ چیز ہمارے اندر آ جائے جو میں نے پہلے بھی کئی بار کہا تھا کہ ہمارے جو مولوی حضرات مساجد میں بیٹھ کے امامت کے فرائض سر جان دے رہے ہیں اگر وہی مولوی حضرات ہر مسجد کے ساتھ کوئی نوکی دکان نیچے موجود ہی ہے اگر میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آئیمہ کرام اگر وہ تجارت کر سکتے ہیں خلفہ راشدین اگر اپنی جو ہے وہ لولی ہڈ کمانے کے لیے اپنے ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں تو اگر آج ہم یہ ٹرنڈ لے کر آجائیں کہ جو ہمارے مولوی صاحبیں اسی مسجد کے نیچے جو موجود دکان ہے وہ اپنا اضافی ٹائم وہاں پر بیٹھ جائے اور جو دین کی تعلیم لوگوں کو دینی ہے وہ اس دکان کے اندر بیٹھ کر بھی دی جا سکتی ہیں اور اس تعلیم میں ایک اضافہ کر دیا جائے اور وہ یہ کر دیا جائے کہ جب کوئی بھی شخص وہاں پر اس دکان پر کچھ چیز خریدنے کے لیے آئے تو مولوی صاحب اس کو اس چیز کی خامی بتائے کہ بیٹا یہ نہیں خریدو یہ باسی ہے یہ تازی چیز لے کر چلے جائے یہ فلان چیز کا ریٹ کم ہے اور فلان چیز کا ریٹ زیادہ اس میں یہ نقص ہے جب وہ یہ بتائے گا اور یہاں پر کوئی نون مسلم آئے گا اور جب کوئی نون مسلم آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں جو اپنی چیز کی خامیہ خود بتاتے ہیں اور کوئی ناجائز منافع نہیں لیتے تو لوگوں کی دلوں پر خود بخود ایک اثر پڑتا چلے جائے گا کیونکہ اسلام نہ زبان سے پھیلا نہ یہ زبان سے پھیلنے والا دین ہے یہ عمل سے پھیلا ایک مجھے چھوٹی سی بات ہے میشے یاد آ جاتی ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا مجھے اگزیکٹ ڈام بھول گئے دین کی تبلیغ کے حوالے سے تو وہ شاید کوئی خلیفہ تھے ان کے پاس جا کے کہتا ہے جو مجھے کوئی کوئی نصیحت کرے کہ میں دین کی تبلیغ میں کیا کروں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا کوشش کر دیئے کہ دین کی تعلیم میں زبان کا استعمال کم سے کم ہو تو مطلب دین کی تبلیغ زبان سے نہیں کر دی وہ کر دی ہے اپنے عمل کے ساتھ جب آپ کا عمل اچھا ہوگا درست ہوگا بہتر ہوگا تو لوگ خود بخود اس کی طرف آتے چلے جائے گے نہ کہ ہم زبان کے ساتھ چیزوں کو کہتے جائیں کہتے جائیں اور عمل سے ہم لوگ دور ہو جائیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے امام و حنیفہ کی زندگی سے اور تمام جو علماء کرام ہیں ان کی زندگی سے یہی سبق بلتا ہے کہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ صرف زبانی اس پہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس میں ایک عملی مظاہرہ ہونا چاہیے ہمیں ان چیزوں کو اپنی اور اسلام ایک واحد ایسا مذہب ایک ایسا دین ہے کہ جس کا ایک ایک حکم قابل عمل ہے کوئی ارریشنل چیز اس کے اندر نہیں ہے ہاں وہ اپنی عقیدت میں کبھی کبھی کچھ ارریشنل چیزیں لے کر آ جاتے ہیں بہت اسلام میں ارریشنلٹی کی کوئی بھی کسی قسم کی گجائش نہیں ہے یہ ایک پریکٹیکل اور پریکٹیسیبل مذہب ہے جس کو اگر ہم کتابوں سے نکال کر اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا